دنیا میں کل چار بادشاہی سے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا میں حکومت کرئی ہے جن میں سے دو مسلمان تھے اور دو غیر مسلم تھے کافروں میں نمروت اور بقت نصر جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلمان علیہ السلام اور دوسرے ذلقرنین ذلقرنین کا نام سکندر ہے یہ حضرت سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ایک بڑیا کے ایک لوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ ذات بھائی تھے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صوبت میں رہے یاد رہے یہ نبی تو نہیں ہاں نیک انسان تھے جن کو اللہ پاک نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی قرآن مجید کی سورہ الکحف میں حضرت ذلقرنین کے تین بڑے سفروں کا حال بیان ہوا ہے پہلے سفر کا حوال کچھ یوں ہے کہ پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ سام بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پیے گا تو اس کو موت نہ آئے گی حضرت ذلقرنین نے اسی تلاش میں مغرب کی طرف سفر کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے حضرت خضر تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا مگر حضرت ذلقرنین علیہ السلام کے مقدر میں وہ پانی نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا سفر مغرب کی طرف جاری تاکہ چلتے چلتے حضرت ذلقرنین ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہونے پہ ایسا منظر نظر آنے لگا کہ جیسے کوئی سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہو چنانچہ انہیں وہاں ایک عجیب قوم ملی جو جانوروں کی خال پہنی ہوئی تھی اور اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے جسم پہ نہ تھا وہ دریائے مردہ جانور کھاتے تھے اور وہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت ذلقرنین نے انہیں اسلام کی دعوت دی کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور پھر وہ آخر کار بے بس ہو گئے اس کے بعد حضرت ذلقرنین نے مشرق کی طرف سفر کیا اور سورج طلو ہونے کی جگہ پہنچے اور وہاں دیکھا کہ یہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی امارہ تو مکانات نہیں ہیں ان لوگوں کا یہ حال تھا جب سورج طلو ہو جاتا تو یہ گھروں میں چلے آتے اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے یہ لوگ ملسک کہلاتے تھے حضرت ذلقرنین نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی تو کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ اڑے رہے اور آپ سے جنگ بھی کی لیکن بارال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا اور پھر تیسرا سفر شمال کی جانب فرمایا یہاں تک کہ آپ صدین یعنی دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں بھی عبادی عجیب و غریب زبان کہتی تھی ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بمشکل بات چھیت کی جا سکتی تھی ان لوگوں نے حضرت ذلقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی آخر یہ یاجوج ماجوج کون تھے یہ یافظ بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کا اندازہ آپ اس احادیث سے لگا سکتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنوں انس کے کل دس حصے ہیں اور ان میں سے نو حصے یاجوج و ماجوج ہیں باقی ایک حصہ انسان ہیں یاجوج ماجوج حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے تین گروہ ہیں نمبر ایک تعویل نمبر دو تاریس اور نمبر تین منسک ان میں سے جو بھی مرتا ہے وہ ایک ہزار یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کے مرتا ہے یعنی ان کی اولاد کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے یہ لوگ خطرناک فائٹرز ہیں خونخار اور بالکل وحشی اور جنگلی ہیں جو جانوروں کی طرح رہتے ہیں اور جو بھار کے سیزن میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خوشک چیزوں کو لات کر لے جاتے ہیں جب حضرت زلقرنین علیہ السلام سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ان مظالم سے بچائیں تو آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت گہری بنیاد کھدوائی اور اتنا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے اور پھر آپ نے اس پہ پگلائے ہوئے تامبے سے ایک مضبوط دیوار تعمیر کرا دی پھر ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کے اس طرف اور اس طرف یہ قوم کے لوگ تھے اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں مگر ہوتا کیا ہے جب دن بھر محنت کرنے کے بعد ان کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے لیکن اللہ کی شان ہے کہ وہ اگلے دن پھر پوری ہو جاتی ہے اس طرح سے سلسلہ چلتا چلا آرہا ہے مگر ایک دن آئے گا کہ جب اللہ کی یہ رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ بھار نکلیں تو انہی میں سے کوئی ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو دیوار وہیں تک ہوگی اور وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر ان کا خروج ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج نہ آجائیں جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ ان چھے چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے وہ چھے چیزیں کون سی ہوں گی نمبر ایک قرآن مجید نمبر دو تمام علوم نمبر تین حجرِ اسود نمبر چار مقامِ ابراہیم نمبر پانچ موسیٰ علیہ السلام کا تابوت نمبر چھے وہ پانچ نہریں جن میں جیہون سائہون دجلہ فرات اور دریائے نیل شامل ہیں یہ جب چھے چیزیں اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دین اور دنیا کی برکتیں ختم ہو جائیں گی یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے قتلِ دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہِ تور پڑھ لے جائیں کیونکہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں افتاقت نہیں ہوگی پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا اور اس قدر یہ لوگ زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحرِ تیوریہ سے گزرے گا ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کی لمبائی دس میل ہوگی مگر اس کا پانی پی کے اس کو اس طرح سکا دیں گے کہ جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں تو کبھی پانی تھا ہی نہیں یہ لوگ جب دنیا میں پتل و غارت گری سے فارغ ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے چلو اب زمین والوں کو تو ختم کر دیا اب آسمان والوں کو ختم کرتے ہیں یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھیکیں گے اور خدا کی قدرت یہ ہوگی کہ جب ان کے تیر آسمان سے نیچے گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا یہ انہی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے اللہ تعالی یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا اور سب کے سب یکتم مر جائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے یعنی اتنی لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش جگہ باقی نہ ہوگی اور ساتھ بدبو ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی وہ یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا اور پھر ان کے مرنے کے بعد زمین رحمتوں برکتوں بھری ہو جائے گی چلیں اب تک کیلئے اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولئے گا اب میں ملتا ہوں آپ سے انشاءاللہ اپنی اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا فی امان اللہ